چھوٹے تاجروں کی چھوٹے چادروں پر ٹیکس لگ گیا ہے جہاں حکومت نے چھوٹے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس کا مصابیدہ پیش کر دیا مصابیدے کی کابینہ سے منظوری سے قبل تاجروں شہریوں سے تجاویز بھی طلب کر لیں فکس ٹیکس مصابیدے کے مطابق چھوٹے تاجر فکس ٹیکس دیں گے ایک کٹیگری اور ایک سو پچاس کوائر فٹ سے کم رکبے پر کاروبار کرنے والے تاجر پینتیس ہزار ٹیکس دیں گے جبکہ ایک کٹیگری میں ایک سو پچاس سے تین سو فٹ پر کاروبار کرنے والے چالیس ہزار ٹیکس ادا کریں گے دیگر کٹیگریز میں ایک سو پچاس کوائر فٹ سے کم رکبر پر کاروبار کرنے والے بیس ہزار ٹیکس ادا کریں گے دیگر کٹیگریز میں ہی ایک سو پچاس سے تین سو سکوائر فٹ تک کاروبار کرنے والے چھوٹے تاجر پچیس ہزار ٹیکس ادا کریں گے سال دوزہ بیس میں فکس ٹیکس میں پانچ سے دس ہزار روپے کا اضافہ ہوگا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شہزاد خان عبدالی سے شہزاد خان عبدالی کیا ردعمال آرہا ہے ٹیکس لگایا جا رہا ہے چھوٹے تاجروں کی جانب سے حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ چھوٹے تاجران کے لیے فکس ٹیکس نظام جو ہے وہ متعرف کرایا جائے تو حکومت کی جانب سے فکس ٹیکس سکیم کا جو مسفدہ ہے وہ سامنے آگیا ہے جس پر تاجر برادری کی جانب سے اور شہریوں کی جانب سے تجاویز جو ہیں وہ طلب کئی گئی ہیں اس مسفدے کے مطابق جو تاجران ایک کٹیگری میں فال کرتے ہیں لیکن ان کی دوکان کا جو رکبہ ہے وہ ایک سو پچاس سکیئر فٹ سے کم ہے ایسے تاجران دوہ دار انیس میں پینتیس ہزار پر سلانہ ٹیکس ادا کریں گے اس لہور چیمبر کے نائب صدر پہیمر ایمان سیگل ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم اس مسفدے کے حوالے سے بات کرتے ہیں سر مسفدہ آپ نے بھی پڑھا اس کو یہ بتائیے گا ایک کس حد تک یہ مسفدہ جو ہے وہ قابل قبول ہے اس میں کوئی امینڈمنٹس تو نہیں ہونی چاہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ تک امت انکم ٹیکس کو شوارے جمع کروانے کا آج آخری روز ہے اسی حوالے سے ایف وی آر کے دفاتر میں سرکاری اور غیر سرکاری ٹیکس گزاروں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں سے ٹیکس گزار شکو شبہات کا شکار ہو گئے ہیں نان فائلرز کو جرمانے کر کے اکاؤنٹ سے کٹھوٹی کی افواہیں بے بنیاد ہیں فیضان کھوکر کا یہ کہنا ہے نان فائلر کے اکاؤنٹ سے چالیس ہزار روپے جرمانہ کٹھوٹی کی خبریں جھوٹ ہیں فیضان کھوکر کی جانب سے یہ بھی بازے طور پر بتا دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رزوان نکوی سے رزوان نکوی بتائے گا کیا تفصیلات ہیں جبکل آج سال دوہدار اٹھارہ کا انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے اور اس تاریخ میں اف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ مزید توسیع کا امکان نہیں ہے اف بی آر کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف طرح کے بہام پائیداریں جو سالیڈ کلاس ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو عام لوگ ہیں جو شہری فائلر بننا چاہتے ہیں وہ مختلف طرح کے شکوک و صبحات کا شکار ہیں ایک چیز جو ہے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص جو کہ اپنا گوشوارہ فائل کرنے کا پابند ہے لیکن وہ کسی بھی وجہ سے اگر اپنا گوشوارہ فائل نہیں کرتا تو ایف بی آر اس کے اکاؤنٹ سے چالیس ازار رپیہ جرمانے کی مد میں جو ہے وہ ڈیڈیکشن کر لے گا ان افواہوں میں کس حد تک صداقت ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ ٹیکس کنسلٹنٹ فیضان کھوکر موجود ہیں ان سے بات کریں گے اچھا اس میں ایکچلی دو ایشیوز کو آپ کٹھا لے کے چاہ لیں ہیں سب سے پہلا ایشیو تو یہ ہے کہ جہاں تاکہ ایف بی آر جو ہے وہ جو ہے ڈیٹلی آپ کے اکاؤنٹ سے ٹیکس کارتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ جو فورٹی تھاؤنڈ والا ہے یہ بلکل غلط ہے اس کی جو سب سے جو نا یعنی کہنا پلنٹی ہے وہ ہے ٹوئنٹی تھاؤنڈ اور اس میں بھی یہ ہے کہ ٹوئنٹی تھاؤنڈ ان لوگوں کے لیے پلنٹی ہے کہ جنہوں نے یعنی کہ وہ جن کی انکم چار لاکھ سے زیاد ہے یا جن کے پاس گھر ایک کنال کا ہے یا جن کے پاس گاڑی ایک ہزار سی سی سے زیادہ ہے انہوں نے وہ جو ہے ان کے لیے لائیبیلٹی ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن دینی ہے ہاں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اپنے فادر کی طرف سے گھر آیا ہوئے اور لیکن ان کے پاس انکم نہیں ہے تو لیکن آپ ٹیکس ریٹرن دیں گے لیکن آپ کو ٹیکس نہیں لگے گا اور جو یہ کہتے ہیں کہ جو اگر آپ سٹریٹ وے ایہ پی یا ڈریکٹلی وہ جو ہے آپ کے کاؤنٹ سے کٹے گا ایک تو یہ کہ یہ ساری پاور چلی گئی ہیں چیئرمین کے پاس آپ کے کاؤنٹ وہ ڈریکٹ اٹیج نہیں ہو سکتے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک پروپر پرسیجر ہے پہلے آپ کو نوٹیس آئے گا ٹائم ملے گا اگر آپ اس کو نہیں فالو کرتے اس کے بعد وہ آپ کو وہ نوٹیس بھیجیں گے کہ آپ اپنا جو ہے یہ آپ کو پلنٹی لگے گی اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ یہ ڈریکٹلی کہ اگر آج وہ سیکنڈ آف اگست ہے اگر آج آپ نہیں کراتے گے تو رات جو ہے بارہ بجے کے بعد آپ کے کاؤنٹ سے یہ پیسے کٹ لی جائیں گے اس میں کوئی بھی اور کسی قسم کی نہیں ہے صدا دوسرا یہ بتائیں کہ جو ایک عام سارف ہے جو کہ مختلف ریٹیلر سے یا بڑے ہول سیلر سے کوئی سودہ سلف خریدتا ہے تو پچاس ہزار روپے سے زائد کی اگر وہ خریداری کرتا ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے اب لوگ کنفیوز ہیں کہ جو کومی شناتی کارڈ کی کاپی لی جائے گی آیا کہ یہ جو عام گھریلو سارف ہے اس سے لی جائے گی یا کمرشل پرپس کے لیے جو خریداری کرتا ہے اس سے لی جائے گی اس حوالے سے بتائیے گا کہ کون ہے جس نے کاپی وہاں پر جمع کروانی ہے بسیکلی اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی انکم وہ جیسے نا آج کل ایف بی آ سکول سے وہ ڈیٹا کٹھا کر رہا ہے کہ نا وہ جن کے نا بچے پڑھ رہے ہیں سکولز میں اور وہ وہاں پہ ایک سال کے یعنی کہ وہ جو وہاں پہ دو دو چار چار لاکھ روپیہ فیز دے رہے ہیں لیکن وہ اپنی انکم ظاہر کر رہے ہیں کہ چار چار لاکھ کے جی ہم جو ہے یعنی کہ نا ٹیکسیبل انکم میں نہیں آتے ان کے لیے زیادہ ایشوز ہیں کہ وہ اس لیے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ففٹی تھاؤزن کا ڈیٹا یہ وہاں پہ ہوگا کہ یہ بیسیکلی لوگوں کا انہوں نے نا انکم کا سورس کٹھا کرنا ہے کہ جو لوگ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں جو انکم بتا رہے ہیں کیا یہ وہی ہے اگر وہ جو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں ایک انکم بتا رہے ہیں کہ جی ہماری چھے لاکھ ہے یا سات لاکھ ہے تو آیا ان کی جو خرید آ رہی ہے وہ کوئی آٹھ سے دس لاکھ کی تو نہیں ہے وہ بیسیکلی اس چیز کو چیک کرنے کے لیے یہ سب چیز کی جاری ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ففٹی تھاؤزن سے اوپر کا شناتی کٹ یہ ہر ایک بندے کے لیے کر دیا گیا ہے ریٹرنز فائل کرنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ یہ بالکل افواہ پہ مبنی بات ہے یہ سوشل میڈیا پہ شہر بھر میں مویشی منڈیا سج گئی ہیں ٹاؤنشپ مویشی منڈی میں اونچے کت کاٹ اور تگڑے بیل ببلو اور شیرو کی دھوم اچھی ہے عثمان علیم سے مزید افصالہ جان لیتے ہیں عثمان علیم بتائیے گا کیا صورتحال ہے مویشی منڈیوں کی بلکل عیدہ قربان کی آمد آمد ہے اور اسی حوالے سے شہر کے مختلف سات مقامات پر مویشی منڈیاں سج چکی ہیں اور میں اس وقت ٹاؤنشپ مویشی منڈی میں موجود ہوں جہاں پر شیرو اور ببلو کی دھومیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں نہیت نفیز جانور جو ہیں وہ یہاں پر فروغ کے حوالے سے لائے گئے ہیں اگر میرا کیمرمن خالد محمود آپ کو دکھا سکے تو یہ شیرو ہے جس کی قیمت یہاں پر چار لاکھ روپیہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاری ہے بیپاری جو یہاں پر لے کے آئے ہیں اسی طرح کی ایک جوڑی ہے اس کے ساتھ اس کا نام ببلو ہے اور یہ ببلو جو ہے دیکھنے میں معصوم لگتا ہے اور ویسے بھی جو ہے وہ کافی اچھا جانور جو ہے وہ دیکھنے میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور نہایت تگڑے جانور جو ہیں وہ یہاں پر لائے گئے ہیں فروغ کے حوالے سے ریپس یقینا زیادہ ہیں لیکن بیپاریوں نے ان پر محنت بھی کافی کی ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ لگا کر ان کو پالا اچھا مجھے شیرو کے حوالے سے کچھ بتائے گا کتنا عرصہ لگا کر اس کو آپ نے پالا ہے اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی بیجان اس کی چار لاکھ ہم ڈمانڈ کر رہے ہیں یہ تقریباً ساڑھے تین سال کا جانور ہے ڈیلی کا پانچ سو روپے اس کی فراغ ہے اور اس کی قیمت ہم جو مانگ رہے ہیں وہ گاہ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ قیمت ہے اچھا مجھے بتائیں کیا وزن ہوگا اس کا اچھا جانور ہے تگڑا جانور ہے کیا وزن ہے اس کا تقریباً دس گہرہ من جانور کا وزن ہے اس ٹائم تو سمجھتے ہیں چار لاکھ میں کوئی بندہ آگے خریدے گا کیا انشاءاللہ خریدیں گے تین لاکھوں اس کا لگ رہا ہے ابھی چار لاکھ ہے بیجنا ہے آج بلکل بیپاری جو ہیں وہ پور امید ہیں اس حوالے سے کہ ان کے جانور جو ہیں وہ فروغت ہوں گے تو یہ ببلو اور اس کے ساتھ ساتھ شیرو جو ہے وہ یہاں پر بچوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور نہایت تگڑے جانور ہیں اور ان کا چار لاکھ روپیہ جو ہے وہ فی جانور ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے اس طرح کی دو جوڑی ہیں یہاں پر موجود ہیں جس کے جو کہ خریداروں کی بھی دلچسپی کا باعث بنے خریدار آ کر ان کو دیکھ بھی رہے ہیں ان کا ریٹ بھی پوچھ رہے ہیں لیکن چونکہ قیمت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے چار لاکھ روپیہ تو اس ویسے مایوس لوڑتے بھی ہیں ہر ایک خریدار کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھا جانور جو ہے وہ سستے داموں اپنے گھروں کو لے کر جائے اور اسی حوالے سے شہری آج شہر کے مختلف سات مقامات پر لگائی گئی جو منڈیاں ہیں جو کہ بقاعدہ طور پر آج آپریشنل کر دی گئی ہیں اور آج پہلا روز ہے وہاں کا روک کر رہے ہیں اور ان جانوروں کو تگڑے جانوروں کو جو ہے وہ خصوصی طور پر دلچسپی سے رہے ہیں اور ان کے ریٹ اور بہتاو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے عثمان علیم بہت شکریہ مویشی منڈیوں کے صورتحال کے حوالے سے ہی بات کریں گے مویشی منڈی میں کیچڑ گندگی کے بعض بیپاریوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں لکھو ڈیر مویشی منڈی میں انتظامیہ کے جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں انتظامیہ کہاں سو رہی ہے جانیں گے فاہد بٹی سے فاہد بٹی بتائیے گا بلکل لکھو ڈیر مویشی منڈی میں میں اس وقت موجود ہوں اور اگر بات کی جائے انتظامات کی جو جل انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر کیے جانے تھے تو ہمیں بالکل بھی کوئی انتظامات خاطر کا نظر نہیں آ رہے بارش ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ کیچڑ جگہ جگہ گندگی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے جو یہاں پر خریدار آ رہے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مویشی منڈی میں داخل ہونے کے لیے ہی گندگی سے گزرنا پڑتا ہے اور جو یہاں پر بیپاری دوسری علاقوں سے اپنے جانور لے کر آئے ہیں قربانی کے جانور بیشنے کے لیے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کیچڑ ہونے کی وجہ سے ان کو جانور اسی کیچڑ میں باندھنے پڑ رہے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی جانوروں کو لگ سکتی ہیں جل انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر ویٹرنری ڈیسپینسری کیمپ تو لگایا گیا ہے مگر جو انتظامات مکمل کیے جانے تھے جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ انتظامات مکمل کیے جائیں گے وہ ہمیں کو انتظامات خاطر کا یہاں پر نظر نہیں آ رہے خوش کریدار یہاں پر موجود ہیں جانور خریدنے آئے ہیں قربانی کے ان سے جانتے ہیں جی آپ بتائیں کہ قربانی کا جانور آپ خریدنے آئے ہیں جی بالکل تو کیا ریٹ بتا رہے ہیں انہوں نے سات لاکر پر مانگیا ہے ہم نے ان کو سارے چار لاکر پر لگایا ہے لیکن یہ مان نہیں رہے بھی تک آپ بتائیں جی ہم نے ان کو سارے چار لاکر پر لگایا ہے تو یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں ہم نے کافی جانور دیکھے ہیں جو ہمیں پسند آتا ہے ان کا ریٹ بہت زیادہ ہے یہاں پہ پچھلے سال کے نسبت اس سال جانوروں کے ریٹ زیادہ ہے پچھلے سال سے بہت زیادہ ریٹ ہے بہت زیادہ ریٹ ہمیں پائیں دین ہو گئے ہیں ہم سگیاں منڈی بھی گوم کے آئے ہیں شاہ پر کانجرا بھی گوم کے آئے ہیں زونل رویت کمیٹی کا اجلاس آج حیوان عقاف میں ہوگا ایدالعزہ کا حتمی اعلان مرکزی روحتلال کمیٹی کرے گی زلحج کا چاند دیکھنے کے لئے زونل روحتلال کمیٹی کا اجلاس ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر عزا بخاری کی زیرہ صدارت ہوگا کمیٹی شہر سمیت پنجاب ہر سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول کرے گی شہادت ملنے اور نہ ملنے کے صورت میں زونل کمیٹی مرکزی کمیٹی کو آگاہ کرے گی اس اجلاس میں خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد خطیب ڈاتا دربار مفتی رمضان سیالوی ڈاکٹر عبدالغفور راشد اور مولانا محمد حسین اکبر سمیت محکمہ موسمیات کے نمائندگان شریک ہوں گے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس پریک کے بعد دیکھتے رہیے سٹی پورٹیٹو یوسف عباس شریف عبدالعزیز عباس کو دو پہر تین بجے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے ذرائق ایسا بھی بتانا ہے کہ نیب کے حکم پر دونوں بھائیوں کو کل بیونہ ملک جاتے گوشتہ روز روک لیا گیا تھا نیب لاہور نے گوشتہ پیشی پر جوابات جمع کرانے کے لیے سوال نامہ جاری کیا تھا یوسف عباس عبدالعزیز عباس شریف چودری شگر میلز کے شیئر ہولڈرز ہیں یوسف عباس عبدالعزیز سے شیئر سے متعلق سوالات کیے جائیں گے اگر ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے انجمن تاجران نائی میر گروپ کے صدر فکس ٹیکس سکیم مساویدے پر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ پچھلے پانچ سا گریٹن بھی دو اب میں آگے دیکھی جا رہا ہوں ہاں اگر آپ کو نقصان ہو گیا کاروبار میں تو پھر آگے چل کے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو نقصان ہو گیا تو ہوتا رہے لیکن ڈیڑھ پرسنٹ اپنی ٹرنوور پر کوٹیکس بھی جمع کرانا ہے تم نے اگر تم اس کیم میں ہو گئے تو چاہے تمہیں نقصان ہو میں اس سے کوئی غرض نہیں ہے پھر آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پینلٹیز ہیں یعنی جس طرح ایک نارمل رجیم کے اندر ایک شخص اپنی ریٹن جمع کروائے لیٹ ہو جائے یا لیٹ ہونے کے بعد وہ اپنی صحیح ڈاکومنٹیشن مکمل چھوٹی موٹی نہ کر سکے نقصوں تو اس پر ڈیفرنٹ پینلٹیز ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پینلٹیز اور جرمانے وہ بلکل اسی طرح آئید ہوں گے جس طرح نارمل رجیم کے اندر آئید ہوں گے تو یہ بھی سمجھ سے بلکل باہر بات ہے اور میں نے مخبر والی بات تو آپ کو پہلے بتا دی کہ مخبریاں ہوں گی اور پھر سب سے اہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ویڈ ہولڈنگ ٹیکسز کی کٹوٹی ہوگی وہ اس کیم کے اندر ارجسٹ نہیں ہو سکتے مثلا بجری کے بل پر موبائل فون کے بل پر گھروں کے بل پر جو آپ کا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کرتا ہے یا کوئی چھوٹا تاجر کوئی گاڑی کہیں سے خریدتا ہے یا کہیں سے آپ اپنا یہ یہ ایر لائن کا ٹکٹ آپ کہیں سے ڈومیسٹک لے لیں کہیں جہاں جہاں ویڈ ہولڈنگ ٹیکسز ہیں کوئی انشورنس کرواتا ہے کہیں جگہ پہ یہ تقریباً کوئی پچیس تیس ایسے سیکٹرز ہیں جس میں فائلر اور نون فائلر کا فرق بھی ہے تو وہ ہولڈنگ ٹیکس بھی آپ کو علیدہ سے ادا کرنا ہوگا وہ آپ اپنی ریٹرن کے اندر جو ہے وہ اس کو آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تو اب یہ وہ فیچ ٹیکس کیم ہے اور ہمیں اس فیچ ٹیکس کیم کی بلکل سمجھ نہیں آئی اور ہم پھر دوبارہ اپنے تاجر بھائیوں کی طرف ہی جا رہے ہیں ہم انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں تاجر بھائیوں یہ جو فیچ ٹیکس کیم ہے اور اچھا ہاں ایک بات تو میں سب سے امپورڈن بھولی گیا ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ شناختی کارڈ والا معاملہ وہ بھی اس فیچ ٹیکس کیم کا حصہ نہیں ہے یعنی اس فیچ ٹیکس کیم کے اندر جو شامل ہوگا اسے اپنے لیندین پر شناختی کارڈ کے نمبر کو ویسے ہی درج کرنا ہوگا اس کی بھی اس پر مزاعت میں کی گئی اب صورتحال یہ ہے کہ اس فیچ ٹیکس کیم کو ہم قبول کیسے کر لیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ فیچ ٹیکس کیم جو ہے یہ چھوٹے تاجروں کو ایک ہیلے اور بہانے سے پھسانے کا ایک ایک طریقہ ہے ایک ترقیب ہے اور ہم چونکہ اپنے تاجروں کے اور چھوٹے تاجروں کے خاص طور پر ان کے جو کاروباری مفادات ہیں اس کے تافز کے لیے ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور ہم بڑے الیٹ ہیں ہم بالکل اس کیم کو مسترد کرتے ہیں یہ بالکل بجٹری میئرز جو دوزار انیس میں لیے گئے تھے ٹیکسیشن کے والے سے اور میسیف ڈاکومنٹیشن کے والے سے بلکل اسی طرح جیسے وہ ناقابل عمل ہے اسی طرح یہ فیچ ٹیکس کیم جو ہے یہ بھی ایک ناقابل عمل ڈاکومنٹ ہے ہم پھر آپ کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر آپ ہمارے ساتھ ایک قابل عمل فیچ ٹیکس کیم بنا لیں اور ہم تاجر بھائیوں کو پورے ملک کے تاجروں کو اس میڈیا کی وساطت سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے احتجاجی پروگرام پر کمیٹڈ رینڈ پندرہ اور سولہ اور چھپیس اور ستائیس آگست کے اندر جو چار روزہ ہم نے ہر تال کا پروگرام دیا ہے آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا بلکل کنفیوز نہیں ہونا ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں ہمیں جو یہ فیچ ٹیکس کیم کا لولی پاک دیا گیا ہے ہم اس لولی پاک کو ڈبے میں دوبارہ بیک کر کر واپس ایپ ڈی آر کو بھیج رہے ہیں ہماری طرف سے یہ فیچ ٹیکس کیم یہ فارغ ہے یہ دیکھ لیں یہ میں پورے میڈیا کے سامنے پھینک رہا ہوں یہ اور یہ ناقابل عمل کیم ہے اور ہم اس کیم کو نہیں مانتے پاکستان کے تاجر جو ہیں وہ اس کیم کو مصرد کرتے ہیں یہ آپ کی پڑی ہوئی ہے فیچ ٹیکس کیم رکھیں آپ اپنے پاس ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں بہت شکریہ بڑھ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی بڑی تفصیلن شیل ٹیکس کے بارے میں آپ کو آپ کو دکھا رہے ہیں نائی میر کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ فیصد ٹرن اوور ٹیکس کو بڑھا کر دو فیصد کر دیا گیا ہے فیقس ٹیکس کو اوور ٹرن ٹیکس جو زیادہ ہوگا وہ لیا جائے گا فیقس ٹیکس کیم کی بلکل سمجھ نہیں آرہی ہے سمجھ سے بارہتر ہے شناختی کارڈ والا معاملہ بھی فیقس ٹیکس سکیم میں شامل نہیں ہے فیقس ٹیکس سکیم چھوٹے تاجروں کو جر سے ختم کرنے کی ترقیب ہے چھوٹے تاجروں کے کاروبار کا تحفظ کریں گے نائم میر نے وازل فاز میں کہہ دیا جبکہ فیکس ٹیس سکیم کا مصورہ تاجروں کے لیے مزاق قرار دے دیا ہے لولی پاپ نہیں چاہیے لولی پاپ نہیں لیں گے رقبے کے لحاظ سے ٹیکس کو نہیں مانتے جلیبیاں پکوڑے تلنے والوں کے فیکس ٹیس سکیم دی گئی ہے ڈیڑھ فیسر ٹرن اوور اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں مناظر کس طرح سے نائم میر نے اس مصورے کی کوپیاں بھی پھار دی ہیں فیکس ٹیس سکیم قابل قبول نہیں ہے مسترد کر دیا ہے اس سکیم کو شراختی کارڈ والا معاملہ بھی فیکس ٹیس سکیم میں شامل نہیں ہے یہ بتا دیا ہے جبکہ فیکس ٹیس سکیم چھوٹے تاجروں کو ختم کرنے کی ترقیب ہے چھوٹے تاجروں کے کاروبار کا تحفظ کریں گے نائم میر نے اس عظم کا اظہار کر لیا ہے نائم میر نے فیکس ٹیس مصورے کو کوپیاں پھار دی سال سے آپ کو بتائیں کہ انجمن تاجران نے یہ مصورے مسترد کر دیا ہے فیکس ٹیس سکیم کو نہیں مانتے رقبے کے لحاظ سے ٹیس کو نہیں مانتے فیکس ٹیس سکیم کا مصورے تاجروں کے ساتھ مزاق قرار دے دیا ہے جبکہ مسورے کی کوپی بھی پھاری گئی ہیں جس کا مناظر آؤکین ٹیوی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں نائم میر نے فیکس ٹیس سکیم کا مصورے پھار دیا ہے اور اسے مصورے کو نامنظر کیا ہے مصورت کیا جا جکا ہے انجمن تاجران کے جانب سے نائم میر نے فیکس ٹیس سکیم کے مصورے کی کوپی بھی پھار دی ہے جی ہاں مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نائم میر نے فیکس ٹیس سکیم کا مصورے پھار دیا تاجر اپنے چار روزہ ہرتال کی کال پر ڈٹے رہے ہیں نائم میر کی جانب سے یہ بھی واضح طور پر کہا گیا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں نائم میر نے فیکس ٹیس سکیم کا مصورے پھار دیا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تاجر اپنے چار روزہ ہرتال کی کال پر ڈٹے رہے ہیں کسی سے نہیں ڈرنا انجمن تاجران نائم میر نے فیکس ٹیس سکیم کا مصورے پھار دیا تاجر اپنے چار روزہ ہرتال کی کال پر ڈٹے رہے ہیں نائم میر کی جانب سے یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے تاجر اپنے چار روزہ ہرتار کے قور پر ڈٹے رہے ہیں نائی میرے کے جانب سے یہ اعلان کیا جا چکا ہے انجمن تاجران نائی میرے نے فکس ٹیک سکیم کا مصابیدہ مسترد کرتے ہوئے اس کے کافی کو بھی پھار دیا ہے جس کے مناظر بھی آپ اپنی ٹیوی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ تاجر اپنے چار روزہ ہرتار پر بھی ڈٹے رہیں گے اید نے ازادی اور ساون میلے کے حوالے سے اجلاس کائنکات کیا گیا اس اجلاس کے صدارت ڈی جی پی ایچ اے غلام فرید نے کی ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل محمد ازغر جویا اور پاکی تمام متعلق افسرار نے چرکت کی ہے ساون میلے کائنکات پانچ اگس سے چوتہ اگس تک جلاری پارک میں جاری رہے گا ساتھ ساتھ آپ کو بتائے کہ میلے میں رنگ آر رنگ پروگرام پیش کیے جائیں گے ایڈی جی پی ایچ اے غلام فرید نے یہ بھی بتایا ہے کہ کھانوں کے سٹالز جھولے علاقہ رکس اور موسیقی کا انعقاد بھی کیا جائے گا ساتھ ساتھ آپ کو بتائے کہ مینار پاکستان کو چودہ اگس تک سبز سفید لائٹو سے جگ مگایا جائے گا آگے بڑھتے ہیں کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں لیسکو نے روان سال میں ستمبر میں تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کے لیے پلان جاری کر دیا سارفین کو بلا تاتل بجلی پراہم کرنے کے لیے ترقیاتی کاموں کا آغاز ستمبر میں کیا جائے گا تمام آفصران کو اگس میں برکے لائٹنوں کی پیٹوالنگ کر کے ریکار مطب کرنے کا حکم دیا گیا ہے مزید کے احکامات جاری کیے گئے ہیں جانیں گے شاہد ندین سپرا سے جی شاہد ندین سپرا بتائیے گا جی بالکل لہور الیکٹس پرائی کمپنی کی جانب سے سارفین کو بلا تاتل بجلی کی پراہمی اور سسٹم میں ہونے والے ڈریپنگ کے واقعہ سے بجاؤ کے لیے ایک پلان ترقیب دیا گیا اور اس حوالے سے چیف انجینئر آپریشن کی جانب سے تمام آپریشن ونگ کے آفصران کو مراسلہ بھی ارسال کیا گیا اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ روہ سال موسم سرما میں جب سسٹم کی مینٹینس کی جائے گی تو اس میں چار سے پانچ پوائنٹ جہاں سامنے ہیں جس میں جیسے ہی بارش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو شہر میں جو ٹریپنگ کے واقعات رنما ہوتے ہیں اس میں گھنٹوں بجلی کی پراہمی موتر رہتی ہے اس حرفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے جو پلان ترقیب دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ماہ اگست کے دوران تمام جو متعلقہ افسران اور سٹاف ہوگا اس کو سسٹم کی پیٹرولنگ کرنی ہوگی اور پیٹرولنگ کا عمل مکمل کرنے کے بعد ایک مفصل ریپورٹ تیار کر کے جیف انجینئر او اینڈ ایم کو بجوانا ہوگی جیسے ہی وہ ریپورٹ سامنٹ کروائی جائے گی تو اس کے بعد پیٹرولنگ کی کمپلیشن کر کے ماہ سپٹمبر 2019 میں وہی متعلقہ افسران ہوں گے جو پیٹرولنگ کی صورت میں ایک سمری تیار کریں گے اسی کے مطابق ان کو میٹیریل جو ضرورت ہوگی اس حوالے سے اگہہ کریں گے جس میں ٹرانس فارمز ہوں گے وودن کروس ہوں گے اس کے علاوہ پوز اور کنڈکٹرز اور جتنے بھی دیگر سمان ہے اگر ان کو ترقیاتی اور تعمیراتی کام کرنا ہے تو اس کے مطابق اس کی فراہمی اور اس کی ڈیٹیلز فراہم کرنا ہوگی یہ باہر سپٹمبر میں مکمل کیا جائے گا اسی طرح اس کے بعد پندرہ سپٹمبر تک شاٹ ڈاؤن کا شیڈیول ہوگا شاٹ ڈاؤن شیڈیول لیسکو کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے کہ جن علاقوں میں تعمیراتی اور ترقیاتی کام ہوتا ہے تو وہاں پر آٹھ سے دس گھنٹے مسلسل بجلی بند کی جاتی ہے تاکہ ٹرانس میشن اور ڈیسٹیوبیشن لائنز پر اگر عملہ کام کرنا چاہتا ہے تو آسانی سے کر سکے اور ان کو بھی کسی قسم کا جانے نقصان نہ برداشت کرنا پڑے تو یہ پندرہ سپٹمبر تک اس کے ڈیٹیل جہاں وہ جاری کرنا ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اکتوبر 2019 میں کہا گیا ہے کہ میٹیریل ایشو کرنا شروع کر دیا جائے گا جو متلقہ افسران کی جانب سے محکمہ بلدیات میں کرپٹ افسران اور ملازمین کے خلاف کارروائی کے یہ معاملے پر کرپٹ افسران اور ملازمین انکواری میں عالی حکام کے سامنے پیش ہونے سے کاثر ہیں سیکیٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے افسران کے خلاف نوٹس لے لیا ہے پنجاب بھر میں بلدیات کے اداروں کو ہنگامی مراصلہ جاری کر دیا گیا ہے نامزد افسران محکمہ بلدیات میں پیشی کے لیے خود حاضر ہوں محکمہ بلدیات کے جانب سے احکامات جاری کر دیا گئے کسی آفیسر کا ملازم پاک عرب ہاؤزنگ متاثرین میں پلوٹوں کے مالکانہ حقوق کے لیٹر تقسیم کرنے کی تقریب کا نکات کیا گیا نیب لاہور نے متاثرین میں مالکانہ حقوق کے لیٹر تقسیم کرنے کی تقریب کا احتمام کیا دیپیٹی پروسیکیوٹر نیب چودر خلیق الزمان ڈائریکٹر محمد رفیق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے سی پر بلوک کے پینسٹھ متاثرین کو پچیس کروڑ مالی پر مشتمل پلوٹس کے مالکانہ حقوق دیئے گئے ہیں ڈائریکٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب چودر خلیق الزمان میں متاثرین سے خطاب بھی کیا ہے پاک عرب ہاؤزنگ سکیم کے مالکان مشروع زمانت پر رہا ہوئے ہیں خلیق الزمان کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ نیب لاہور کی ہاؤزنگ سیکٹر کے خلاف کاروائیاں تیزی سے جاری ہیں ڈی جی نیب شہزاد سلیم کے سربراہی میں کا ریکورڈ توڑ دیئے گئے ہیں نیب کی اکتوبر دوزہ سترہ سے جولائی دوزہ انیس کی دو سالہ کار کردئی رپورٹ منظر عام پر آ گئی مجموعی طور پر باسٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی کیسز میں سے چالیس کو حل کر لیا گیا ہے رپورٹ میں بتایا گیا دو ارب اسی کروڑ کے کیسز میں اٹھائیس سو ملین ریکاوری کر لی گئی ہے نیب کی کاروائیوں سے دو لاکھ تیراسی ہزار متاثرین کو ریلی فرہم کیا گیا ہے رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے جبکہ ملزمان سے غیر مشروط طور پچیس سرب کی ریکاوری کی گئی ہے چوبیس سرب کی مالی بے ذابطیوں کے ساتھ ریفنس دائر کیے گئے ہیں رپورٹ میں یہ بھی واضح طور پر بتا دیا گیا ہے جب بالکل آپ کو بتاتے چلیں کہ کاروائیاں تیز کی جا چکی ہیں نیب لاہور نے ہاؤسنگ سیکٹر کے خلاف اور اسی حوالے سے رپورٹ بھی پیش کی جا چکی ہے آپ کو بتائیں کہ کارکردگی کے سابقہ ریکارڈ توڑ دیا گئے ہیں نیب کی اکتوبر دوزہ سترہ سے جولائی دوزہ انیس کی دو سالہ کارکردگی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر باسٹھ ہاؤزنگ ہائی سوسائٹیز کیسز میں سے چوالیس کو حل کر لیا گیا دو ارب اسی کروڑ کے کیسز میں اٹھائی سو میلین ریکاوری کر لی گئی ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ نیب کی کاروائیوں سے متاثن کو ریلیف فراہم کیا گیا ہے ملزمان سے غیر مشروع طور پر پچیس ارب کی ریکاوری بھی کی گئی ہے چوبیس ارب کے مالی بیزابیوں کے ساتھ ریفرنس بھی دار کیے گئے ہیں اس رپورٹ میں یہ انتشاف کیا گیا ہے جو کہ تیار کی گئی ہے نیب لاہور نے ہاؤسنگ سیکٹر کے خلاف کاروائیاں تیزی جادی سے کر دی ہیں بی جی نیب شہزاز سلیم کے سربراہی میں دو سال میں کاروکردگی کے سابقہ ریکارڈ بھی توڑ دی گئے ہیں نیب یکتوبر دوہزار سترہ سے جولائی دوہزار انیس کے دو سالہ کاروکردگی رپورٹ اب منظریاں پر آ چکی ہے رپورٹ کے مطابق مجبوئی طور پر باسٹھ ہاؤسنگ سیسائٹی کیسز میں سے چالیس کو حل کر لیا گیا ہے باک ارب ہاؤسنگ متاثرین میں پلوٹوں کے مالکانہ حقوق کے لیٹر تقسیم کرنے کی تقریب کا احتمام کیا گیا نیب لاہور نے متاثرین میں مالکانہ حقوق کے لیٹر تقسیم کرنے کی تقریب کا احتمام کیا ڈیپیٹی پروسیکیوٹر نیب چودے خریق الزمان ڈائریکٹر محمد رفیق نے اس اجراس میں بطول مہمان خصوص شرکت کی سی پر بلوک کے پینسٹھ متاثرین کو پچیس کروڑ مالیت پر مشتمل پلوٹس کے مالکانہ حقوق دیے گئے ہیں جبکہ ڈیپیٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب چودے خریق الزمان متاثرین سے خطاب بھی کیا ہے اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو شیخ رشید کے مصطافی ہونے اور سعاد رفیق کو کانٹریکٹ پر وزیر ریلوے لگانے کی قرارداد جمع کروائی گئی ہے یہ قرارداد مسلم نگنوں کے سمیرہ کمر کے جانب سے جمع کر آئی گئی ہے قرارداد کا مطر آپ کو بتائیں وزاعت ریلوے نے گیارہ ماہ میں ستر سے زائد ٹرین حادثات کا اعتراف کیا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ بیس مالکاڑیوں انیس مسافر ٹرینوں بیس ریلوے پھاٹک تین آتش لکی کے باقیات بھی سامنے آئے ہیں یہ سمیرہ کمر کے جانب سے جمع کر آئی گئی ہے قرارداد کا مطر آپ کو بتائیں وزاعت ریلوے نے گیارہ ماہ میں ستر سے زائد ٹرین حادثات کا اعتراف کیا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ بیس مالکاڑیوں انیس مسافر ٹرینوں بیس ریلوے پھاٹک تین آتش لکی کے باقیات بھی سامنے آئے ہیں یہ وطن ہمارا ہے ہمیں پاس باع اس کے ملک بھر میں جشن ازادی کی تیاریاں اپنے اروج پر پہنچ گئی ہیں افیفہ نصر اللہ سے مزید افصالہ جانیں گے افیفہ بتائیے گا کس طرح کی جا رہی ہیں تیاریاں جبکل ملک بھر میں جشن ازادی کے حوالے سے خصوصی تقریبات کا انقاط کیا جا رہا ہے خاص طور پر بچے تو بہت زیادہ پرجوش نظر آتے ہیں اسی حوالے سے مال روڈ میں نظریہ پاکستان چرسٹ میں بھی بچوں کا رش لگ گیا ہے چھوٹ چھوٹ بچے یہاں پر آئے ہیں جشن ازادی سے منسلک انہوں نے یہاں پر سامان دیکھا بھی ہے خریدا بھی ہے ٹوپیاں جھنڈے بیجیز سب ان بچوں نے دیکھا ہے یہ بچے آئے ہیں شاہد باغ اورینٹل مورل سکول سے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کیسا ان کو لگ رہا ہے اچھا بیٹا آپ بتاؤ کیسے لگ رہا ہے آپ کو اور کیا کیا دیکھا یہاں پر ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہم نے یہاں پہ علامہ اقبال کی تصویریں دیکھی کائرازم کی تصویریں دیکھی اور فادمہ جنہ کی تصویریں دیکھی آپ بتاؤ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور کیا کیا دیکھا آپ نے ہم مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ ہم نے کائرازم کی تصویر کائرازم مندل جنہ کے تصویر فاطمہ جنہ کی اور علامہ محبہ اقبال کی تصویریں دیکھی اچھا آپ نے ٹوپیاں بھی خریدی ہیں اچھا ان کی ٹیچر سے بات کرتے ہیں اکثر بچے یہاں پر آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر آ کے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں اور چودہ اگست کے حوالے سے کیا آپ کی سکول نے تیاری کر رہا ہے جی ہمیں یہاں کا بہت اچھا لگا ہاسکر ہم نے یہاں پہ کائرازم کے بارے میں افیپا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھیں بہت شکریہ نیو سٹوڈ